السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام لتمال لکملان على خلق اللہ اجمعین وعلى علیہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبیہم بحسان اللہ یوم الدین اما بعد معزز ناظرین سامعین و سامعات اس وقت جب آپ ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کے آس پاس میں سیاق و سباق میں ہوائیں کی آواز آپ سن رہے ہیں پرندوں کی چہچانی کی آواز سن رہے ہیں کائنات میں غور کرنا اللہ تبارک و تعالی کی اللہ تعالی کی کائنات میں غور و فکر کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّحَارِ لَآيَاتِ لِلَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ انشاءاللہ اس ٹوڈیو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بتائیں گے ہوا اللہ کی مخلوق ہے عظیم نعمت ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحِ كَبِي وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ کہہ کر اللہ تعالی نے جو ہے ہوا کو اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی بتایا آج کل کرونا ویرس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آکسیجن کے معاملے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں ذرا اندازہ کیجئے اگر آتی جاتی سانس رکھ جائے تو ہم کیا کریں گے یہ ہوا نہ ہو تو دنیا میں کوئی جو ہے زیر و مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی اس لئے مشہور جملہ ہے لَوْلَ الْحَوَاُ مَا عَاشَ إِنسَانُ لہذا ہمیں اس وقت ہوا کی ایک عظیم نعمت کو اور اللہ کی قدرت کا ہمیں صحیح احساس ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سے کائنات میں غور کرنے اور ہوا کو یک عظیم مخلوق سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرنے اور اس کے تعلق سے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان تمام اسلامی تعلیمات کا لحاظ کرنے کی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين